مر جائیں گی تو مر جائیں کتنے سو سال رہنا ہو اس کے بیجن کے علاوہ زندہ بہرے میں قبرستان جو موت کے ڈر سے کچھ نہیں کر سکے تھے دکھاؤں جائیں یہ قبرستانوں میں بڑے بڑے پلان بنائے تھے کہ نہیں نہیں مرنے والا کام نہیں کرنا ہم نے جان جکھوں میں نہیں ڈالنی سارے قبرستان میں پڑے مہنے سکتے ہیں تک ہے وہ اس دل نہیں زندہ رہنا پیانوں پر چل کے مرنا کٹنوں کے بار بڑے بڑے زندہ ہیں ابھی تیس سال بات وہ بھی قبرستان میں پیٹھے بھی ہوں گے میرا یہ سوال ہے کہ آپ جو کہتنے ہیں کہ ویجن سٹیٹمنٹ میں نے آیا اور اس پر چلے بنا کے تو ویجن میں بناوں بھی تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اس پر عمل کر پاؤں گی اور میں مجھے نہیں لگتا کہ میں اس پر عمل کر سکتی ہوں میری مجھے ہوتا ہے کہ امت کی اس پر کہ امت اتنی جو سارے مسلمان ہیں اور ملک ہیں تو بری حالات میں تو ان کو مطلب اور اسلام جا وہ پست ہوئی ہے تو اس کو اگر غالب کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم جو ویجن اگر سٹیٹمنٹ بنائے تو اس پر جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ میں عمل کر سکتی ہوں تو اس پر پھر میرا وہ نہیں ہوتا بنانے کا یہ میرا question ہے کہ پھر بہت زیادہ بنانے کا بھی نہیں دل چاہتا کہ مجھے بے بسی فیل ہوتی ہے چاہاں تو کوئی بات نہیں یہ normal disposition ہے اس کو overwhelming کہتے ہیں کہ ہم آپ پہ وہ غالب آگئی ہے وہ بے بسی کوئی بات نہیں آپ کو جب تک مسئلے کی شنافت ہو رہی ہے تو وہ مسئلہ حل کرتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو یہ جو اپنے آپ کو خود ہی self imposed incompetence کا شکار کیا ہے تو اس کی اہلیت لے کے آئیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کے سمجھ جو لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کو پر لگے ہوتے ہیں تو سوچیں تو سی وہ کیسے کر لیتے ہیں جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑے کام کرتے ہیں دنیا کے لیے راہ راست کا بندبست کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے خاص قوم کا حصہ ہیں خاص جنڈر ہے ان کا خاص نسل ہے خاص رنگ ہے ٹھیک ہے so what you need is a psychological uplift nothing else باقی سارا کا سارا کام تو وہ آپ کو ویجن دیکھ کی پر چلے گا مگر اتنا کوئی اپنے آپ کو downcast underestimate مت کریں اللہ تعالیٰ کی بنائیو انسان ہیں آپ اگر انسان ایسے سوچنے شروع کریں گے تو پھر تو ہو گیا کام باقی کے مخلوقات کا ٹھیک ہے یہ مجھ سوچیں کہ آپ کو مسئلہ حل نہیں کر سکتی آپ کو یہ مسلمان ہونے کے لیے اسلامی غیرت کا تقاضی ہے کہ بے شک پورا نہ ہو کام مگر مرنا کام کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کچھ قبول ہو جائے گا مایوسی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو دور کر دیکھیں دیکھیں کوشش کریں کامیابی یا ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں مسلمان کب سے اپنے آپ کو completion کے اوپر tag کر کے بیٹھ گئے complete نہیں ہوتا نا صحیح آپ اپنی چونچ پر پانی لے کے جائیں آگ بجھتی ہے نا بجھے بجھتی ہے تو بجھے نہیں بجھتی ہے نا بجھے آپ کا کام ہے جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں یہ نائلیزم کہتے ہیں اس کو یہ نائلیزم کی طرف مچ جائیں گے اور نائلیزم تو خیر نہیں کہتے اس کو آہ نائلیسٹک بو آ رہی ہے مجھے سے آہ سیلف ڈیفیٹ سیلف لوڈنگ ایسٹیم شیٹر ہوئی بھی آپ کی آپ کو سخت کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے میں بتا رہا ہوں اپنی کاؤنسلنگ خود کریں پرانے پاک سے اپنے کے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈنے کیسے اللہ آپ کو پکار رہے ہیں اللہ کی بنائی بھی مخلوق اور اس طرح کا سیلف ڈیفیٹنگ ایٹیٹیوٹ ساری وہ بھی خاتون کا کوچھ چکر ہی نہیں ہے سوچنا بھی مات ایسی دوبارہ آپ کو پتہ چل جانا ہے خاتون کی عزت کتنی اللہ نے کی ہوئی ہے آدمی شرم شرم آ جائیں اس بات پر تو آپ اپنے آپ کو اتنا اندر ایسٹیمیٹ مت کریں کہ کوئی اور عورت وہ بھی اس طرح کی بیماری آپ سے پکڑ لے سوچ کی کہ اچھا یار یہ بھی نہیں کر سکتی تو پھر میں بھی نہیں کر سکتی بتاؤں آپ آج عورتیں ویلچیروں پر کیا کر رہی ہیں دنیا میں بتاؤں آپ کو کتنے پیسے لیتے مدد ریسہ کے جب شروع کی تھی اس نے غیر مسلم ہے آپ کیا سوچ لیا آپ نے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتی مطلب زمین پہ پڑے ہوئے لوگ اپنے آپ کو اٹھا کے آسمانوں کی اپنے آپ کو اللہ کی توقع کے اوپر بڑے ویژن کے ساتھ لوگوں کو روشنی دکھا گئے چلے گئے خواتین کی باب بتا رہا ہوں تو یہ مجھ سوچیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے کچھ نہیں کر سکتے تو یہ یہ کبھی بھی نہ میں سنوں مسلمان عورت سے کہ وہ یہ سوچے کہ وہ کم تر ہے کہیں سے اللہ کے ہاں آپ مجھے وہ پانچ نام بتائیں جو اسلام میں آدمیوں کے جو کے رینک ہوں ہیں کائنات کے پھر میں آپ کو پانچ عورتوں کے نام بتاتا ہوں جو رینک ہو گئی ہیں کائنات کی آپ کو پتا چلا اللہ کیاں عورت ہے کیا چیز میں احران ہوں آپ کو سمجھ نہیں ہے نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ عورت عورت کس طریقے سے اللہ نے کہ نبی علیہ السلام نے اسٹیبلش کیا کہ اس سے اس سے بہترین چیز نہیں نبی علیہ السلام کی فیوریٹ ہستی عورت اپنی اسٹیم نہ نہیں چلے آنا مسلمان ہیں اللہ اور اس کا رسول دونہ ریڈیسٹر کر چکے ہیں کہ you are going to do something which is going to raise your levels in front of اللہ عز و جل on the day of judgment حالی عورت ہونے کی وجہ سے آپ کو اتنا ویٹو ملاوا ہے آپ نے نہ رکھیا تو آپ کو زیادہ سخت ستا ہو جانی میں بتا دوں آپ کو آپ کی کیمسٹری سائنس سائنس ہی پڑھ لیں آپ کو پھر چلے دنیا کی بھلائی جتنی عورت کے اندر مشین آٹو آٹومیٹک مشین ہے آپ کے اندر دنیا میں بھلائی کرنے کی آدمی کو تو سیکھنی پڑتے ہیں پیسائی سکلز میرے اندر تو ہے ہی نہیں آدمیوں میں ہوتی نہیں ہے وہ رحم کا مادہ وال وہ نرمی آئی نہیں سکتی جس پہ اللہ تعالیٰ ڈریکٹ ہدایت دیتے ہیں دل کے بنانی پڑتی ہمیں باقاعدہ گر گر کے دھکے کھاکا کے نرمی بنانی پڑتی ریجیکٹ ہو آپ کو بائی برس ملی ہو ہدایت کے بڑے والے پائپر لگے میں آپ کے اوپر میں اب شروع ہوں تو دس دن خواتین کے اس درجہ کے بھی ہوتا ہوں خالی خاتون ہونے کا درجہ کیا ہے اسلام اس بارے میں دوبارہ مت اس درہ مت سوچیے گا کہ آپ کو آپ نہیں کر سکتے ہیں ویجن نظر آرہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا آپ کو ویجن کیا مسئلہ اس کا حل کیا ہے آپ کو دکھا دیا ہے پہلا قدم بڑھائیں مر جائیں گی تو مر جائیں کتنے سو سال رہنا ہو اس کے ویجن کے لئے ہوا زندہ بارے میں قبرستان جو موت کے در سے کچھ نہیں کر سکے تھے دکھاؤں جائیں یہ قبرستانوں میں بڑے بڑے پلان بنائے تھے کہ نہیں نہیں مرنے والا کام نہیں کرنا ہم نے جان جوکھوں میں نہیں ڈالنی سارے قبرستان میں پڑے میں سکتے مر جانا زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے اس دل نہیں زندہ رہنا پہنوں پہ چل کے مرنا کتنوں کے بعد بڑے بڑے زندہ ہیں ابھی تیس سالوات وہ بھی قبرستان میں پیٹھے بھی ہوں گے سو یہ بانے جو ہے نا یہ نہ سائنس میں چلتے ہیں نا اسلام میں چائنس میں نہیں چل سکے تو اسلام میں کیا چلیں گے اسلام بہت بڑی غیرت ڈیمانڈ کرتا آپ سے آکے سو نیور ایور پڑا سیلف دیفیٹنگ ایٹیٹیوڈ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے اس کو تو ناز سے سر جو ہے نا اس کی آنکھوں سے ٹپکنا چاہیے ناز اس کا کہ میرے دل میں اللہ اور اس کا رسول ہے بچ کے دکھائے باقی کے کچھ شر یا شریر جب بھی مسلمان عورت کمزور ہوتی ہے مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا ہے تمہیں کس بات ہی کمزوری ہے اللہ تیرے پاس آیا ہوا ہے اور تو کمزور ہے میری ٹیم میں اللہ ہے اور میں باقی کی ٹیم سے ڈر رہا ہوں کیا نکال لیں گے باقی کی ٹیم میں کون سے دیو لے کے آ جائیں گے جن لے کے آ جائیں گے تو چند سے صحیح ایسی سائیکالوجی کہاں سے آئی آپ کے پاس آپ نے کیا سمجھ لیا اللہ کو تو سامنے سامنے جو بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ انہیں دیں جو اندر کی طفان ہے اس کو نہیں رکھنے دینا کبھی کسی شعور والے آدمی سے کی نظر سے دیکھیں اپنے آپ کو جو اسلام کا شعور رکھتا ہو سار جھک جائے گا اس کا آپ کو دیکھ کے مسلمان عورت آ رہی ہے کیسی بات کر دیا آپ نے مجھے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے غصہ کنٹرول کر رہا ہوں یا کیا آپ کو موٹیویٹ کروں دینا کنٹرول کروں والnu اور کچھ مجھے